دو سوال دنیا میں اور بھی بہت سے فرقے ہیں اسلام میں اور کئی فرقوں کے بڑے بڑے عجیب اقائد ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو سب کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا کیا وجہ ہے کہ صرف جماعت عامدیہ کی جو پرسیکیوشن ہے وہی ہوتی ہے سب ہی مل کے اسی کی مخالفت کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے اور کیا جواب ہے دوسرا سوال جب پہلے یہ ہو جائے آپ تشیر رکھی اس کا جواب جہاں تک جماعت عامدیہ کا تعلق ہے یعنی ہمارے ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مختصر یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے کیونکہ قرآن کریم نے جو تاریخ مذاہب کی محفوظ کی ہے اس کے مطابق جب بھی خدا کی طرف سے کوئی بھیجا جاتا ہے اس کی مخالفت میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں خواہ وہ آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہوں اور اس تاریخ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے چنانچہ قرآن کیونکہ فرماتا ہے تَحْسَبُ هُمْ جَمِيعُمْ وَقُلُوبُ هُمْ شَتَّةَ جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری مخالفت کا تعلق ہے اس میں سب جمع ہو گئے ہیں جہاں تک اپنی حالت کا تعلق ہے قُلُوبُ هُمْ شَتَّةَ ان کے دل بٹے ہوئے ہیں وہ ویسے اکٹھے نہیں ہوئے نہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوئے ہیں لیکن تیری مخالفت میں کٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو دستور ہے انسان کا اس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے اس لئے جماعت احمدیہ تو اس حالت کو دیکھ کر مزید تقویت پاتی ہے اپنی صداقت کا ایک عظیم شان نشان دیکھتی ہے اس بات میں کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک فرقے پر اگر کبھی آج تک اجتماع ہوا ہے مسلمانوں باقی فرقوں کا تو وہ جماعت احمدیہ ہے باوجود اس کے کہ اس سے ہمارے جو اختلاف مختلف فرقوں سے الگ الگ بھی ہیں کچھ اجتماعی بھی ہیں ان سے بہت زیادہ شدید اختلاف اعتقادی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں موجود ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی مخالفت نہیں ہوئی یہ بات غالباً سوال کرنے والے کی تاریخ پر نظر نہیں مخالفت ضرور ہوئی ہے ایک دور میں وہابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے انگستان والے مسلمان اور بڑے زور کے ساتھ ان کی مخالفت ہوتی رہی کبھی شیعوں کے پیچھے پڑے رہے کہیں شیعوں کا دور کی طاقت چلی تو انہوں نے سنیوں کے مقابلہ کیا لیکن عموماً جو پولرائزیشن ہوتی رہی ہے وہ تو بعض فرقیں بعض فرقوں کے پیچھے پڑے ہیں یہی تاریخ کا خلاصہ ہے لیکن کل عالمی اجتماع ہو جائے ایک فرقے کے خلاف یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا چنانچہ یہ ایک ایسی انتیازی چیز ہے جس کو نیشنل اسمبلی میں سوالات کے وقت ہمارے مخالفین نے خود محسوس کیا اور اہم سوال کے طور پر پیش کیا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ من سے پہلے جو خلیفت ہے وہ سوالات کا جواب دینے کیلئے بلائے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت آپ نے شامل فرمایا تھا تو بہت زیادہ ایک مولوی صاحب نے اٹھ کر اس بات پر زور دیا یا شاید اٹارنی جنرل نے دیا کیونکہ اکثر تو اٹارنی جنرل نے پیش کیا تھے سوال لیکن آخر پر آکے کچھ علماء نے بھی کیا تھے مجھے اس وقت یہ واضح نہیں کہ یہ سوال کس نے اٹھایا تھا مگر اٹھایا گیا بڑے زور سے اور ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ نے جو یہ حوالے دیئے ہیں کہ بنیادی اختلافات باقی فرقوں کے بھی ہیں اور ان کو آپ مسلمانی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ سوال جماعت کی طرح سے اٹھایا گیا تھا تو یہ تقوی سے خلاف بات ہے کہ کفر کی باتیں باقیوں میں دیکھیں تو ان کو چھوڑ دیں اور ایک فرقے کو چن لیں مخالفت کے لیے تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک سکونٹر سوال کیا انہوں نے کہا مخالفتیں ہمارے آپس میں ہیں مجھے ہمیں پتہ ہے لیکن آج تک امت محمدیہ میں ایک فرقے کے خلاف اجماع کبھی نہیں ہوا اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے آپ کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں بعض فرقے مقابل پر چند کو سمجھتے ہیں یہ فضلت ہمیشہ سے جاری ہے لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا یہ تاریخی حقیقت بلکل سچی ہے اور قرآن کی اس آیت کے آین مطابق ہے تَعصَبُهُمْ جَمِن اجماع ضرور ہوا ہے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّا لیکن آپ اس میں بٹے ہوئے ہو اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے یہ ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر حدیث میں موجود ہے اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانوں گے لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار و رقیدت ہے تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے میری امت بھی پھٹتے پھٹتے بہتر فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بیانا رہے گا یعنی ایک جماعت ہوگی تہتر بھی اور وہ جماعت اس جماعت کے سوا کلہم فی النارے وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تر رکھتے ہیں جہنم میں جائے گا یہ ایک نرازگی کا اظہار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے اس میں دو باتیں بہت عظیم و شان بیان ہوئیں اول یہ کہ سوادعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سوادعظم کا فیصلہ ہے اس لئے یہ سچا ہوگا اس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سوادعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے بلکہ بہتر میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے اور بہتر کو صداقت سے دور فرمایا بہتر کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا بہتر کو ایک طرف رکھا ایک تھیلی میں ڈالا اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان بہتر کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے تو حضرت خلیفت علیہ وسلم سالس نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے عدب سے یہ درخواست کی توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا تمہیں اس کی سزا ملے گی تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بہتر یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور بہتر سچے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوہ دیا ہے بہتر اور ایک کا مقابلہ کر کے اس میں بہتر کو جھوٹا کہا ہے اور ایک کو سچا کہا ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم بہتر میں ہو ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو سواد عالم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا چاہے تم بہتر کے بہتر اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم بہتر ہیں اور یہ ایک ہے اس لئے تم تو خودکشی کر رہا ہے اس فیصلے میں بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیت پکڑ لو شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بہتر سچے اور ایک غلط انہوں نے کہا بہتر غلط اور صرف شیعہ سچے اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ وہ مسلمان ہیں چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے شیعہ اسلام باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں وہ قانون کی طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تعریف میں جو داخل ہو گیا آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو لیکن بغاوت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں بہتر ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا ایک ایک طرف ہو تو تم بہتر کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے اب اس کی اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارنگ دے کے بات ختم کر دی تھی تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پرلطف نئے نئے مضمون جماعتیں ہوں دیا کہ حق میں ابرتے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ ان بہتر کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ جماعت اسلام کے بہتر فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دارہ اسلام سے خارج کر کے بار پہنگ دی ہے یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں ہمارے لہبریری میں یہ سرخیاں لگی ہوئی تھی لفظ بہتر لکھا ہوا اوپر یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا بعض میں پشتائے اور بعض میں ہم سے پوچھنے لگا کہ کوئی نہیں بہتر ہوئے ہی نہیں لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب پوچھ اب آگے چلیے بہتر میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا ان کی زیارت کرنا یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مطفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں جواب دیتی ہیں اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے اس عقیدے کے لوگ موجود تھے اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان بہتر میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں موجود ہوتے ہیں اسی لئے معلود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر مشرق اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر مشرق اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی اور جو کچھ بھی بیدین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدیس چھوٹے اور ظاہرہ اسلام سے خالق اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا ہے اس فیصلے میں اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیق وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک جہنمی اور ناری قرار دیں یہ سب اسلام ہے اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غاسب تھے نعوذ باللہ صرف غاسب بھی نہیں بلکہ منافق تھے منافقوں کے سردار تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی جا سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لانتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے انتہا ہے ایک صدیق کو مقافر بلکہ نہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار کرا دیا جائے بڑا ظلم ہے وہ بھی پکے مسلمان یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا آپ پر وہی نازل ہونی تھی لیکن شکل بہت ملتی تھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور ہو گیا مگر ہو گیا تھا اس لئے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہیں بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی جبرائیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے اقیدہ وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے ایڈینٹی گارڈ بنوانے جائیں تو فوراں بنا دو اس میں کفر رکھنی پڑتا اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ معنی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وسیع اللہ کہنا لازمی ہے وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں کتنا عظیم شان اجتماع ہوا ہے پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان تیس پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہ بھی پکے مسلمان ہیں اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں چالیس پارے تھے دس پارے ضائع ہو گئے اور ان میں حضرت علی کی وسیعت کا بھی ذکر تھا حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا خلافت کا ذکر تھا اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا کسی نے ضائع کر دیئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں بلکل ٹھیک ہیں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں یہ بھی درست ہے اور قرآن میں تبدیلی ہوگا یہ بھی درست ہے ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے اور قلوبوں مشتہ پر گواہی دے دی گئی اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کے تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متعزاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی اور یہ بھی فیصلہ دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر فرمایا گیا جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک موثر کاروائی تھی کافی تھا وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا جب تک مرزا غلام احمد کے قطع انکار کا دعویٰ اس کلمہ میں شامل نہ کر دیا جائے اس وقت تو کوئی مسلمان بنی نہیں سکتا اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا یعنی کلمہ اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمہ میں کہ اب کل مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا ایک نیا کلمہ اگر آیا اور سب نے سعاد کر دیا بلکل ٹھیک ہے اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدلے ہی نہیں کرتی نہ زمانہ بدل سکتا ہے نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے انسان انسان کی کوئی تعریف کر لیں پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پہلا ہوا تھا جو انسان تھا اس پر بھی صادق آئے گی اور آخری برنے والے پر بھی صادق آئے گی خواہ مومن ہو یا کافر ہو جو بھی ہو تو یہ ایک صرف یہ کیا ہو رہا ہے ہاں کیا اچھا بند کر دیں تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا انہا مکمل تھا اب مکمل ہو گیا اور یہ نہیں سوچا انتعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے اس لئے ضروری ہو گیا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا اور ایک نہیں دو تھے اور آپ کے بعد بلکہ شکتین بھی بیان کی جاتے ہیں اسود انسی اور ایک اور اور آپ کے آپ کے وسال کے بات تو کئی پیدا ہوئے اور نہ آپ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کسی اور خلیفہ نے نہ کسی سنین نے نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلان کا انکار کرو گے تو مسلمان ہو گے ورنہ نہیں کہیں انکار شامل تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا رسول اللہ سلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا ناؤزباللہ منزلی کیونکہ فنڈمنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے اس کو تکمیل دی گئی اور خالصتا اجماع صرف انکار پر ہے اس کے سواج ماہ ہے کوئی نہیں قلوبہ مشتہ اپنی جگہ اس پر اتفاق ہو گیا اس سے زیادہ قطی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں کے کبھی سولہ نہ کرتے جو ان کی بنیادی اختلاف کی بات تقویٰ کا تقاضی تھا اگر کل وہ غیر مسلم کہہ رہے تھے کافر کہہ رہے تھے اس سقیدہ رکھنے والوں کو تو اب بھی کہتے چلے جاتے کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا لیکن اب یہ کہہ کر طرف ہوگا یہ اجماع کی پشگوئی تھی کیونکہ اس کے مان بات اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑے فتنے کی بات ہے کیا بنے گا ہم کس طرح پچھانیں گے کہ وہ ایک کون ہے بڑا ہی اہم سوال تھا بہتر میں سے بلکہ اب تہتر ہونے تھے بیہوت کے زمانے میں بہتر تھے تہتر میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ 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 اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا حدیث کا مطالعہ کرنا یہ دیکھ نہ وہ دیکھ نہ تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور اور جسے پنجابی ماتر ساتر کہتے ہیں یہ بیچارے لوگ ایرہ غیرہ یہ تو مارے جاتے کتنا مشکل سوال ہے آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکرن پڑ جائے گا مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبو دیکھیں کیسا وضع ساخ دماغ خدا نے دیا تھا مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے آپ نے جواب دیا کہ کون سا مشکل کام ہے سچے کو پچھاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہ حال ہوگا یہ حال دیکھنا تو مشکل نہیں ہوتا دلیل نکال نہیں اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا یہ مشکل کام ہے لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے وہ پچھانے مشکل نہیں ہوتے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گجائش نہیں پڑھا لکھا ان پڑھا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گزیٹہ جاتا تھا سزائیں دی جاتی تھی کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا تبی بلال پیدا ہوئے تبی وہ عظیم شان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کھڑ کے زریں پہنا پہنا کے گرمی میں عذاب دے دے کے مارا گیا اور گلیوں میں گھسیت گھسیت کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو یہ حال تھا یا نہیں تھا مسجدیں بنانے سے روکا گیا مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی مندم کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق نے باہر چونکہ اجازت نہیں وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا آپ کو حج سے روکا گیا آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا یہاں تک قرآن کریم نے اس کا ذکر فرما کتنا اندھیر کتنا ظلم ہے کچھ بدوقت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں جو خدا کی عبادت ہے ایک بندہ کہتا میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہم ہم تمہیں روکیں گے یہ سارا سلوک حضرت اصول اکرم اور آپ کے غلاموں سے ہوا اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں ان کو طلاقیں مل گئیں جو مسلمان ہو جائے اس کی شادی منصوب ان کے بچے اپنے اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ ورنہ اس ملک میں تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں یہ حقیقت کس مسلمان پر پشید ہے آج بتائیں پڑھا لکھا ہو یا پڑھا ہر ایک کو پتا کہ یہ سلوک تھا اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے ایک فرقے نے دو فرقوں نے اجماع ہوا ہے اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی زندناتے پھرتے ہیں اور یہاں آ کر ان کو بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جائے ہمارے ساتھ اتنا سواب کا کام اتنا نیکی کا کام کہ ہم کل میں سے روک رہے ہیں بدبختوں کو ناپاکوں کو اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو تم بھی ان کو قتل کرو تم بھی ان کو لوٹو ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں ہمارا حق ہے خدا ہمارا ہے ان کا نہیں ہے ان کا کیا حق ہے رسول اللہ علیہ وآلہ 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 دشمنان اسلام کر رہے تھے ان سارے جرام کی مرتقب آج یہ بہتر کی جمعیت ہے اور عدالتوں میں گوہی دے چکے ہیں جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کی نواقف ہیں کوئیٹی کی عدالت میں جب مسجد حفاظت ختم نبوت کی جمعیت تھی ان کا صبائی صدر ہے وہ بیان دے رہے ہیں وکیل نے اسے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت ایمریوں سے کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا جواب تھا کہ مشرق محمد رسول اللہ سلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے ریکارڈ ہے یہ عدالت میں تو شبہ کی کون سی گجائش باقی رہتی ہے میرے نزدیک تو اس واقعہ جس واقعہ کو احمدیت کی تقضیب کے لیے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیش نہیں کیا جا سکتے کیونکہ رسول اللہ سلم کی صداقت بھی اس کے صدوہ بستہ ہو گئی ہے آپ کی پیش گوئی پوری ہوئی ہر لحاظ سے پوری ہوئی اور اس میں اب کسی جھگرے کی بات نہیں کہ عالم ہے غیر عالم سب کسا نے بات کھل گئی اللہ سوال دوسرا سوال